بسم اللہ الرحمن الرحیم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ علیہ السلام کچھ گبرائے ہوئے تھے حضرت سیدہ ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی صفاتِ عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صلح رحمی کرتے ہیں لوگوں یعنی کمزوروں یتیموں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں ناداروں کے لئے کماتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات میں مدد کرتے ہیں لہٰذا آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوہ اور مسکین کی مسلحتوں کے لئے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے یا اس شخص کی طرح ہے جو رات کو قیام کرتا ہو اور دن کو روزہ رکھتا ہو حضرت سحل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پروش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے حضور نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنی شہادت اور بیچ والی انگلی کو ملا کر ارشاد فروایا یعنی بالکل قریب ہوں گے اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی غریبوں اور ناداروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین